اللہ محمدہ اللہ محمدہ اللہ محمدہ حاتم یا حاتم یا حاتم یاuros فاتحہ حضرات التماس ہے کہ ایک مطبع پھر سورہ حمد کی تلاوت خرما کر مرہوم مغفور شمس العلماء مولانا سید سبت حسن صاحب فاطر لکھنوی علی اللہ مقامہ ابن سید حدی حسین اور مرہوما اہلی خرشید عالم اور جملہ مومنین و مومنات مرہومین کی روحوں کو شاعت فائد بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسر وعلا اهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمہ على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی الخیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العلي اللہ تعالی عز اسمه اللہ الرحمن الرحمن الرحام ہماری زبانیں اور ہمارے دل اور ہمارا پورا وجود لبیک یا حسین کہتا ہے ہمارا فرش اعضاء پہ آنا لبیک یا حسین کہنا ہے ہمارا اس علم کے سائے میں بیٹھنا لبیک یا حسین کہنا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لبیک یا حسین کا نعرہ اور یہ جذبہ بھی وقتی نہ ہو آپ یقین فرمائیں کہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں عرص کر رہا ہوں جب ایامِ عزا آتے ہیں تو لوگ تقریباً ہر جگہ استقبالِ ایامِ عزا کی مجلسیں ہوتی ہیں جیسے کوئی نئی چیز آ رہی ہے اور جب چہلوں میں امام کا ہو جاتا ہے تو چہلوں میں الویدہ یا حسین الویدہ کے ماتم کیے جاتے ہیں مجھے الویدہ یا حسین کا فقرہ پسند ہی نہیں ہے ہم حسین کو نہ اپنے سے جدا کر سکتے ہیں نہ خود حسین سے جدا ہو سکتے ہیں ہمارا وجود قائم ہے با وسیلہ حسین آج اسلام اگر قائم ہے تو با وسیلہ حسین جنوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے میں دستیدب جوڑ کے یہی کہہ سکتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو سمجھنے کی کوشش کریں حسین وہ بندہِ خدا ہے حسین وہ عبدِ الٰہی ہے حسین وہ انسانِ الٰہی ہے کہ اب ایک مسلمان اگر حسین کے علاوہ کسی اور سے توحید کا درس حاصل کرے تو وہ درس مکمل نہیں ہو سکتا اللہ حیدر دیکھیں سوالات بار بار آتے ہیں جوابات بار بار دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی تذکر کے طور پر یاد دہانی کے طور پر یہ جو جستجو فطرت انسانی میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق اس جستجو کا ہونا خود جواز ہے اس گفتگو کے لیے کہ ہم اللہ سے متعلق گفتگو کریں میں نے عرض کیا تھا کہ کتابِ فطرت کا روشن ترین کلمہ اللہ ہے ہم اس کلمے کے معنی کی جستجو کیے بغیر اپنا سفرِ وجودی مکمل نہیں کر سکتے تعلیمی نقطہ نظر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر معرفتِ باری تعالی حاصل کرنا واجب کیوں ہے یہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ معرفتِ حق معرفتِ باری تعالی حاصل کرنا واجب ہے اس کا جو مکتبی جواب دیا جاتا رہا ہے وہ بھی یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں عاقل تو ہر انسان کے پاس ہے نا یقین کیجئے جو بے عقل ہیں وہ بھی اپنے کو بے عقل ماننے کے لئے تیار نہیں عاقل ہر انسان کے پاس ہے اور ہر انسان اپنی عقل پر نازہ ہے یہ نقطہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں جو کلاسی کی تمام علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے یہ عقل عمومی وہ کومن سنس وہ عقل عمومی جو سب کے پاس ہے اس کے مطابق ہے اللہ کی معرفت حاصل کیوں کریں واجب کیوں ہے دین کو ہم اختیار کیوں کریں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر کسی نقصان کا احتمال بھی ہو تو عقل کہتی ہے اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرو یہ تو فطری طور پر ہر ایک میں پایا جاتا ہے نا آپ کے پاس مال و دولت کم ہو یا زیادہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں روز چوری ہوتی ہو خدا نخواستہ کبھی قدار کہیں ہو گئی چوری روز تو نہیں ہوتی ہے لیکن کیا آپ رات میں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سوتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں دروازہ کھلا چھوڑ کے سوتے ہیں ایک احتمال ہے کہ دروازہ کھلا رہ گیا تو بلا سبب ہی چور آ سکتا ہے گھر میں ٹھیک ہے نا چوری کا احتمال یقین نہیں ہے ہنڈرٹ پرسنٹ یقین نہیں ہے لیکن احتمال بھی اگر ہے کہ چوری ہو سکتی ہے تو دروازہ گھر کا کھلا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے اسی طرح زندگی میں بہت سی مثالیں سیکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر عقل انسانی احتمال دے ضرر کا نقصان کا بزم میں آج بھی علماء تشریف فرمائے ہمارے عزیز القدر جناب حجت الاسلام مولانا نقوی صاحب تشریف فرمائے جناب افتخار عابض صاحب تشریف فرمائے اور دانشور حضرات تشریف فرمائے یہ مکتبی بحث ہے صرف کیا دیانی کے طور پر ارز کرنا اگر ضرر کا احتمال ہے نقصان کا احتمال ہے تو اس احتمال سے بچنے اس نقصان سے بچنے کی کوشش احتمال ضرر کے مقابلے میں اس محتمل ضرر سے بچنے کی انسان کوشش یقینی کرتا ہے کوشش یقینی کرتا ہے اب اگر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ الصلاة والسلام تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور ان کے عوصیاء اور اولیاء اللہ اور نجانے کتنے دانشور اور عقل مند اور با اخلاق اور دیانتدار انسان گزرے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ اللہ ہے جنت ہے جہنم ہے اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے ایک عالم ہے اس عالم کے بعد بھی عالم ہے اس موت کے بعد زندگی ہے اور جو کچھ ہم یہاں کریں گے اچھے کام اس کا وہاں انعام ملے گا برے کام کریں گے تو وہاں سزا ملے گی اگر سزا کا احتمال ہے احتمال ہے ابھی یقین رہنے دیجئے آخرت پر یقین رہنے دیجئے یقین اہل دین کا سرمایہ ہے یقین بندگان حق کا سرمایہ ہے یقین حق شناسوں اور حق پرستوں کا سرمایہ ہے یقین بندگان حق کی قوت ہے یقین بندگان حق کی زرہ ہے یقین بندگان حق کا اسلحہ ہے یقین ان کا سرمایہ ہے عام انسان جو خدا شناس نہیں ہے جو اپنی آقل پر نازہ ہے اس کا حض و حصہ احتمال زرر ہے احتمال احتمال تو ہے احتمال تو ہے یہ احتمال زرر کہ بھئی مرنے کے بعد اگر واقعا جنت ہے اگر واقعا جہنم ہے اور ہم نے جنت اور جہنم کا خیال رکھ کر کام یہاں نہیں کیا تو اس وقت کیا ہوگا احتمال تو ہے نا اس احتمال اگر عقل احتمال رکھتی ہے احتمال دیتی ہے کہ بھئی یہ ممکن ہے ایسا ہو تو اس ضرر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ وہ دلیل ہے جو قرآن مجید میں بھی نقل کی گئی ہے روایات میں آئی ہے اور معصومین علیہ السلام نے اپنے مناظروں میں بیان فرمایا ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج میں ایک جمع غفیر مجمع حاجیوں کا تھا اور وہاں ایک شخص جو اپنے وقت کا بڑا دانشور تھا اور اہل یقین میں سے نہیں تھا اس نے اپنے ہی جیسے دوسرے شخص کو دیکھا جسے اپنے علم پر اپنی دانش پر اپنے تفکر پر ناز تھا عبداللہ ابن مقفا اس نے ابن عبیل عوجہ سے کہا یہ بھیڑ دیکھ رہے ہو کعبے کے گرد جو تواف کر رہی ہیں اس پوری بھیڑ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہ دیکھو گوشے میں جو ایک شخص بیٹھا ہے وہ تنہا امت ہے یہ ترجمانی میری ہے اس نے کہا بس وہ ایک شخص ہے جس سے تم گفتگو کر سکتے ہو پلٹ کے دیکھا تو وہ کوئی اور ذات نہیں حضرت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صالح پرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کہا گفتگو کوئی علمی کرنی ہو تو ان سے کرو باقی انہیں تواف کرنے دو وہ پہنچا ابن عبیل عوجہ تو امام نے جہاں بہت سی گفتگویں کی وہاں ایک گفتگو یہ بھی تھی کہا بتاؤ تم دانشور ہو عقل رکھتے ہو سوچتے ہو احتمالِ ضرر ہے تو ضرر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں اور تم یہ سب نہیں کر رہے ہو اگر مرنے کے بعد واقعا خدا نہیں ہے جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے تو ہم اور تم دونوں برابر رہیں گے نہ ہمارا نقصان نہ تمہارا نقصان اور اگر ہے اس وقت تم کیا کرو بہت سادہ سی دلیل ہے لیکن یہ اتنی سادہ نہیں ہے یہ بہت تھوس عقلی دلیل ہے یہ ایک دلیل ہے کہ واجب کیوں ہے معارفت حق حاصل کرنا اور دین پر عمل کرنا واضح ہے بالکل کوئی ابحام تو نہیں ہے اسے کہتے ہیں یہ وہ دلیل ہے کہ لزوم ہے دفع ضرر محتمل اگر ضرر کا احتمال ہے نقصان کا احتمال ہے تو اس ضرر کو دفع کرنا لازم ہے عقل کہتی ہے لازم یہ ایک دلیل ہے دوسری دلیل وہ بھی اگر لسان معصوم سے نہ آئی ہو تب بھی عقل کہتی ہے عقل کیا کہتی ہے لزوم شکر منعم لزوم شکر منعم منعم یعنی انعام کرنے والا احسان کرنے والا اگر کوئی احسان کرے آپ کے اوپر کوئی عطا کرے آپ کو کوئی حسن سلوک کرے آپ کے ساتھ کوئی مدد کرے آپ کی تو کیا آپ کی عقل نہیں کہتی کہ اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کیا اس کے لئے کسی آیت کی ضرورت ہے کسی روایت کی ضرورت ہے کسی حدیث کی ضرورت ہے کسی دین و مذہب کی ضرورت ہے نہیں آپ کی عقل یہ کہتی ہے عقل انسانی اور ضمیر انسانی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے حسن سلوک کیا ہے تو اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے خود وجود ایک نعمت ہے میں یہ اپنا وجود کہاں سے لے آیا کسی بازار سے خرید کے لائے ہوں کوئی قیمت دی ہے میں نے اس کی میں کہاں سے آ گیا یہ وجود مجھے کس نے آتا کیا ہے اور بطور خاص انسان عبرت حاصل کرے انسان کے انسانی مولود کو دیکھیں نو مولود وہ اپنے ہاتھ سے اپنی غزہ نہیں حاصل کر سکتا اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا کس نے اس بچے کے لئے غزہ فراہم کی کس نے ماں کے دل میں ممتہ رکھی کس نے ماں کے سینے میں غزہ رکھی اور جناب والا یہ تو چھوٹے بچے کی بات ہے اب بڑے آپ ہو گئے ماشاءاللہ زمین کے سینے میں آپ کی غزہ کس نے سوپی جیسے ماں کے سینے میں بچے کی غزہ ہے ویسے ہی اس مادرِ عارض مادرِ گیتی اس زمین کے سینے میں آپ کی غزہ موجود ہے چشم پانی کے پھوٹتے ہیں تو زمین سے گندم روئیدہ ہوتا ہے تو زمین سے حیوانات کی غزہ روئیدہ ہوتی ہے تو زمین سے آپ کو یہ زمین سے جو غزہیں فراہم ہو رہی ہیں کس نے وضیعت کر دی آپ کی تمام ضرورتیں پوری کس نے کی بنیادی ضرورتیں آپ نے تو غیر ضروری ضرورتیں بنا کر مشکلات ایجاد کی ہیں غیر ضروری لوازمات بڑھا کر اپنے لیے دردِ سر آپ نے مول لی آئے لیکن جو بنیادی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ کسی نے فراہم کی ہیں تو فراہم کرنے والے کا شکریہ لازم ہے یا لازم نہیں آئے چھوٹی چھوٹی مثالیں اور ایسے ہی بچوں کو یاد رکھیں کہ آپ لوگ تو سمجھ گئے یہ واہ واہ ہو گئی سمجھ گئے واہ واہ کے پانی دو ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ سمجھ گئے اور دوسرے یہ کہ آپ کی بات آپ کو واپس کر دی واہ واہ سبحان اللہ بس یہ واہ واہ کے بعد حق ادا ہو گیا عمل شرط ہے فرد کیجئے کہ میں آیا اور کراچی ائرپورٹ پہ اترا اور میں نے اپنے طور پر کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں اب ائرپورٹ پہ اترا تو دیکھا کہ صاحب وہ تو میرے استقبال کے لئے لوگ موجود ہیں بغیر بتائے ہوئے باہر نکلے دیکھا کار موجود ہے سیکیورٹی کے لوگ موجود ہیں حفاظت کے لوگ موجود ہیں ٹھہرنے کا انتظام موجود ہے سب کچھ موجود ہے میں نے کہا بھئی میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا آپ لوگ کیوں تشریف لائے اب یہ بتائیں گے کہ کسی نے ہم کو بھیجا ہے ان کو آپ کے آنے کا علم تھا اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ یہاں آپ کے لئے ضرورت کی کیا چیزیں ہیں انہوں نے سب پوری کر دی ہیں اب بتائیے جن صاحب نے بھی میرے آنے کی یہاں تمام ضرورتیں پوری کی میں ان کا شکریہ آدھا کروں گا یا نہیں اور اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو پھر ان سے پوچھوں گا ایک ایک سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ بتائیو کون صاحب ہیں اور میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا جب تک ایک انتظام کرنے والا ایسا بزرگوار ہے کہ اس نے کہا دیکھو بھئی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مولانا آ رہے ہیں محرم میں جب آتے ہیں وہ تو نجم الہسن جعفری کا درد سر ہے لیکن اب محرم کے علاوہ آ رہے ہیں مثال دے رہا ہوں ایسا انکان ہے نہیں ہم محرم کے علاوہ آ رہے ہیں اور کسی کو بتایا بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس لیے آ رہے ہیں یہ مثال دے رہا ہوں ادھوری سی مثال ہے ناقص مثال ہے مکمل مثال نہیں ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور یہ ان کی نادانی ہے ہماقت ہے اس شہر میں چلے آ رہے ہیں جہاں عام نو آفیت کا کوئی آگے جملہ پورا نہیں کروں گا کہا یہ نادانی ہے چلے آ رہے ہیں تم لوگ جاؤ ان کا انتظام ٹھہرنے کا بھی کر دو کھانے کا بھی کر دو سیکیورٹی کا بھی کر دو ہر انتظام ائرپورٹ سے ائرپورٹ تک آنے سے لے کے جانے تک کا ہر انتظام اور دیکھو کہنا نہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو کہا ہے بتانا نہیں چپ رہنا تم ان کی خدمت کرتے رہنا جو وہ چاہیں وہ ہوتا رہے خاموش رہنا تم نہیں کہنا اب میرا ضمیر ایک ایک سے پوچھے گا یہ بتا دو سچ میں یہ تم کو کس نے بھیجا تھا جب تک ہر ایک سے پوچھ نہ لو تسلی نہیں ہوگی تسکین نہیں ہوگی ضمیر مطمئن نہیں ہوگا اور اس کے بعد جب معلوم ہو جائے گا تو شکریہ ادا کروں گا نہیں معلوم ہوگا تب بھی دل میں جذبہ تشکر ہوگا تب بھی اتنا جذبہ ضرور ہوگا کاش معلوم ہو جاتا کہ کون ہے تو میں شکریہ تو ادا کرتا واضح ہے بس ایک انسان عاقل پر ضروری ہے کہ زمین سے آسمان تک اللہ کی تمام نشانیوں کو غور سے دیکھے ہر نشانی کو پڑھے ہر نشانی سے مقالمہ کرے زمینوں سے مقالمہ کرے آسمانوں سے مقالمہ کرے ستاروں سے مقالمہ کرے سیاروں سے مقالمہ کرے تمام موجودات سے مقالمہ کرے اور کہے بتاؤ تم کو ہماری خدمت پر کس نے معمور کیا ہے اے سورج بتا تجھے ہمارے لئے کس نے مسخر کیا اے چاند بتا تجھ کو ہمارے لئے کس نے مسخر کیا ہواو بتاؤ تمہیں ہمارے لئے سبب زندگی کس نے بنایا اے پانی تو بتا ہمارے لئے سبب حیات کس نے بنایا اور جب انسان صدق دل سے صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ ان تمام چیزوں سے دریافت کرے گا کہ بتاؤ تم کو ہماری خدمت کے لئے کس نے معمور کیا زمین بتا یہ میری غزہ تیرے پاس امانت کس نے رکھی میرا بوجھ اٹھانے کے لئے تجھے کس نے معمور کیا آسمان بتا میرے سر پہ تیرا سایہ کس نے برقرار کیا تو خدا کی قسم ممکنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا لا الہ الا اللہ برسو برسو بری برسو برسو برد فرمبلا محمد محمد یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے ذرہ ذرہ اس کی تحمیت کرتا ہے کائنات کا ہر ممکنات کا ہر ذرہ ہر موجود حق سبحانہ وتعالی کی تسبیح و تقدیس و توحید میں مشغول ہے الا یہ انسان انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں دل و جان سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کر لیتے ہیں رسمن کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں مصلحتا کچھ وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں مصلحتا جی مصلحتا انکار بھی ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے دل میں اعتراف ہے زبان پہ انکار قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ہے اور آج کی تاریخ میں بھی ہے یورپ کے ایک سائنٹسٹ ہیں زندہ ہیں ابھی میں نے خود ان کا انٹرویو سنا انہوں نے کہیں یہ بات کہہ دی تھی مورفولوجی کے بہت ماہر اور نامور سائنٹسٹ ہیں سترہ اٹھارہ سال تک سائنس کی دنیا میں انہوں نے بہت نیک نامی کمائی اور صفحہ اول کے سائنسدانوں میں شمار ہوتے تھے اور ظاہرے ہیں لیکن اب سائنس برادری نے ان کو اپنے اپنی برادری سے نکال دیا کیوں صرف ایک جملہ کہنے پر انہوں نے کہیں اپنے لیکچر میں یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ہم لوگ مورفولوجی پہ کام کر رہے ہیں جینیٹکس پہ کام کر رہے ہیں لیکن یقین جانئے کسی شئے کی آخری شکل و صورت کیا ہوگی اور اس شکل و صورت سے کیا فوائد وابستہ ہوں گے یہ ڈیٹرمن کرنے والی کوئی اور ہی ذات ہے ایک سادہ سا معصومانہ اعتراف تھا ایک سادہ سا اعتراف تھا فطری اعتراف سائنس برادری نے کہا کہ یہ تو ہیریٹک ہو گئے دقیانوسی ہو گئے یہ کیا باتیں کرنے لگے خدا کی ایک شخص نے کہہ دیا کہ یہ ڈیٹرمن کرنے والی ذات کوئی اور ہے سب کے سب کرنے لگے ہم سائنس نا ہیں ہمارے سامنے خدا کا ذکر کرتے ہو سائنس نا کے سامنے خدا کا ذکر یہ سائنس نا کا تکبر توجہ ہے تو اس شخص نے کیا کہا معلوم ہے بات میں ظاہر ہے برادری نے ان کو برادری سے باہر کر دیا اب انہوں نے دوسرے انٹرویو میں کہا بتائی اپنی رودارت کا دیکھو بھائی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے ابھی ہماری سرویس کے کئی سال باقی تھے ممکن تھا کہ ہمیں ہماری ڈسکوریز پر نوبل پرائز بھی مل جاتا اور سب کچھ ہوتا لیکن یہ سب غارت ہو گیا اس لیے کہ ہم نے اوفیشلی خدا کا اعتراف کر لیا ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تو تھینک گاڈ تھینک گاڈ کہتے ہیں لیکن اوفیشلی اعتراف نہیں کرتے دل میں خدا ہے زبان سے انکار ہے دل میں خدا ہے زبان سے انکار ہے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں تو سب وہی کہتے ہیں جو میں نے بھی کہا ہے لیکن میں نے ذرا پہلے کہہ دیا بے موقع کہہ دیا بے محل کہہ دیا اس لیے مجھے سائنس کی برادری سے نکال دیا گیا ڈاکٹر روپرٹ شیلڈرائٹ کا یہ بیان ہے موجود ہے تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی مصلحتاً بندگی کرتا ہے کوئی مصلحتاً انکار توجہ ہے اب یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ ماضی کی تاریخ اگر جائزہ لیا جائے علم تاریخ کو اگر مجید کی روشنی میں مرتب کیا جائے کہ کس نے واقعاً اللہ کا کلمہ پڑھا اور کس نے مصلحتاً اور یہ دریافت کرنا بھی ضروری ہے غیر ضروری نہیں ہے کیونکہ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا وہ جب بھی بات کرے گا تو توحید کی جس نے مصلحتاً پڑھا وہ جب بھی بات کرے گا تو اپنی مصلحت کی اب یہاں پر ایک مقدمہ جو میں نے پہلی مجلس میں ارز کیا تھا اور بات کی بعض مجلسوں میں میں نے صرف اشارہ کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل ایک چھوٹی سی مثال ارز کر دوں میں نے ارز کیا تھا کہ ابھی تک اسلامی علوم قرآن مجید کی روشنی میں مکمل طور پر مرتب نہیں ہوئے توجہ رکھئے گا کیا ارز کر رہا ہوں ایک صلوات پڑھ دیجئے اللہ 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 ایک اور صلوات پڑھ دیجئے اللہ 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 ابھی تک علوم قرآن مجید کی روشنی میں مرتب نہیں ہوئے یہ بڑا کام ہے جو ابھی کرنے سے تعلق رکھتا ہے تاریخ تاریخ کی روشنی میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں جو خود تاریخ لکھی ہے اس تاریخ کی روشنی میں قرآن پڑھتے ہیں اور اس تاریخ کی روشنی میں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہونا چاہیے اس کے برعکس اگر ایمان ہے کہ یہ وحی منزل من اللہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں ایک حرف بھی نعوذ باللہ حرف باطل نہیں ہے اس نے ماضی کے لئے جو کچھ کہا وہ بھی سچ ہے مستقبل کے لئے جو کچھ کہا وہ بھی سچ ہے تو پھر ہمیں تاریخ کو قرآن مجید کی روشنی میں مرتب کرنا چاہیے میں دستِ عدب جوڑ کے عرص کر رہا ہوں اور یہ جو باتیں عرص کر رہا ہوں بس گرہ میں بان لیجے گا بہت کام آئیں گی ایک اور صلوات پڑھتا ہے ایک اور صلوات پڑھتا ہے دیکھئے دو مسئلے ہیں جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو مخالفین اسلام ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا اسلام بزور شمشیر پھیلا اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہرگز بزور شمشیر نہیں پھیلا اور سچ کہتے ہیں حق کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے لیکن اسلام بزور شمشیر پھیلا یا نہیں پھیلا یہ تیہ کون کرے گا ہسٹری کی صحیح ریڈنگ ٹھیک ہے نا تاریخ کی صحیح قرآت صحیح تاریخ بتائے گی سچی تاریخ بتائے گی کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا یا اسلام بزور عقل پھیلا اسلام بزور علم پھیلا اسلام بزور اخلاق پھیلا یہ تاریخ بتائے گی نا اس لئے تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے یا نہیں ہے اب تاریخ کے بہت سے ورجن ہیں ایک تاریخ وہ ہے جو کرسچنس نے لکھی ایک تاریخ وہ ہے جو جوز نے لکھی ایک تاریخ وہ ہے جو مسلمانوں نے لکھی ایک تاریخ وہ ہے جو مسلمان ایسے مسلمانوں نے لکھی ایک تاریخ وہ ہے جو ویسے مسلمانوں نے لکھی ایک تاریخ وہ ہے جو ایسے دانشوروں نے لکھی ایک تاریخ وہ ہے جو ویسے دانشوروں نے لکھی سمجھ رہے نا مختلف مقاتب فیکر کسی نے انڈیویجوالی اپنا اپنی ایک آئیڈیالوجی بنائی اور جو اس نے انفرادی طور پر ڈسکور کیا چاہے اس کا کوئی ویسٹڈ انٹریس تھا یا نہیں تھا وہ اس کا انفرادی ویژن ہے اور انفرادی ورژن ہے کہیں کلیکٹیو اپروچ ہوا اور اس کمیٹی کا یا اس جمعیت کا اپنا کوئی ویسٹڈ انٹریس تھا یا نہیں تھا جو بھی تھا بہرحال اتنے ورژن تاریخ کے ہیں کہ ایک طرف مسلم دشمن اور اسلام دشمن دنیا مسلسل یہ دہراتی رہتی ہے اعتراض کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا اور مسلمان یہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تو یہ مسئلہ تے کون کرے گا صحیح تاریخ اور مثالیں دے دوں لیکن اس مسئلے پہ ایک مثال دے دوں تحقیق کیجئے گا جوانان عزیز بتاو رخاص آپ جو انٹرنیٹ پر براوز کرتے رہتے ہیں ذرا دیکھئے گا توجہ دلا رہا ہوں ایک مسئلے کی طرف اور یہ مسئلہ سب کی سمن میں آ جائے گا جو چیز مشہور ہے معروف ہے اور تقریباً مسلم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً ساٹھ سے زائد چھاچت سرسٹ یا ستر کے قریب بعض حضرات کہتے ہیں چھہتر کے قریب بعض حضرات کہتے ہیں چوراسی کے قریب بہرحال سرسٹ سے لے کے چوراسی تک اتنی چھوٹی بڑی جنگیں درپیش ہوئیں حضرت کو اس میں کچھ بڑی بڑی جنگیں ہیں باقی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں تو بس ایک یہ پہلے سن کر کہ اتنی جنگیں وہ بھی کتنے عرصے میں چالیس برس تو نبوت کا زمانہ ظاہری تھا ہی نہیں چالیس برس کی چالیس برس کے سن میں تو آپ نے اعلان فرمایا وہ بہتت ہوئی اس کے بعد مکہ کا زمانہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی مدینہ کے زمانے میں یعنی تقریباً دس سال کے عرصے میں چوراسی کے قریب جنگیں اسی بیاسی چوراسی جنگیں اب سوچ سکتا ہے بس آدمی کو اتنی انفرمیشن مل جائے تو سوچے گا کتنی خون ریزی ہوئی ہوگی سوچے گا نا اب میں آپ سب کو چیلنج کر رہا ہوں تحدی اور پھر کر رہا ہوں پہچانو کہ رسول رحمت کسے کہتے ہیں اللہ حبیبِ خدا اللہ حبیبِ امیان اللہ حبیبِ خدا ہمارا خدا ہمارا اللہ اللہ رحمن ورحیم ہے ہماری کتاب کتاب رحمت ہے ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے اسلام دین رحمت ہے اس لئے میں جب کبھی ایسے مکاتب میں جاتا ہوں جہاں تجوید قرآن اور قرآن کی ابتدائی مکتب ہیں تو وہ پرانے مزاج کے جو معلمین ہیں نا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں خوب ڈانٹ ڈانٹ کے تم نے کیوں نہیں یاد کیا کل میں نے چھوٹا سا سورہ تمہیں سکھایا تھا بتایا تھا کیوں نہیں یاد کیا کبھی مارتے بھی ہیں اور ڈانٹے بھی ہیں اور چیختے بھی ہیں اور گاؤں دے ہاتھوں میں تو میں نے سنا ہے کہ وہ ہتھکڑی بیڑی پینہا کے بٹھا دیتے ہیں کہ قرآن یاد کرو حفظ کرو خدا راہ قرآن کی تعلیم کا یہ طریقہ نہیں ہے میں نے دہلی میں خود اپنے مدرسے میں جب ایک قرآن مجید کے معلم نے بچوں کے ساتھ سختی کی تو میں نے بلا کہ انہیں آفس میں یہ سمجھایا کہ دیکھئے قرآن کتاب رحمت ہے قرآن کتاب رحمت ہے اس میں ایک سو چودہ سورے ہیں اور ایک سو چودہ مرتبہ یہ آیت مکرر ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کہا بچے کو جب قرآن پڑھائیں تو اس طرح پڑھائیں کہ اسے خود یقین ہو جائے کہ ہم کتاب رحمت پڑھ رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے ارز کر رہا ہوں جہاں بھی دور دراز تک میری آواز داری ہے جہاں بھی لوگ قرآن پڑھاتے ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں جو معلمین قرآن جو قرآن پڑھاتے ہیں ناظرہ یا حافظہ کراتے ہیں حافظ بناتے ہیں تجوید سکھاتے ہیں قرآن مجید کتاب رحمت ہے اسے اس طرح پڑھئے اور اس طرح بچوں کو پڑھائیے کہ بچے یہ سمجھیں یہ کتاب رحمت ہے کتاب عذاب نہیں آئے یہ کتاب عقاب و عطاب نہیں آئے قرآن کتاب رحمت ہے قرآن مجید جس پر نازل ہوا وہ رسول رسول رحمت ہے اور رحمت للمسلمین نہیں رحمت للمومنین نہیں رحمت للمالمین تو کتاب کتاب رحمت ہے رسول رسول رحمت ہے تقریباً 84 جنگیں تو ضرور ہوئیں 84 جنگیں ہوئیں لیکن آپ یقین کریں گے کہ ان تمام جنگوں میں صرف نو جنگیں ہیں جن میں خون ریزی کی نوبت آئی باقی تمام جنگوں میں رسول کی رحمت یا حیبت کارگر رہی بس غور کر غور کر غور کر یاد رکھی گا یہ سب بات یہ بار بار دہرانے کی ہے یہ بار بار اسی بیاسی جنگوں میں چوراسی جنگوں میں صرف نو جنگیں ہیں جس میں خون ریزی ہوئی باقی سب میں یا رسول کا اخلاق کام آیا یا رسول کا استدلال کام آیا یا رسول کی رحمت کام آئی محمد اور آل محمد نام ہی ان ہستیوں کا ہے جو تلوار کی دھار کو اخلاق کی چوٹ سے موڑ دیتے ہیں یہاں پہ ٹھائر کے ایک جملہ عرض کروں مجھے خیال آتا ہے بہت پہلے اس ممبر سے عرض کر چکا ہوں کئی برس پہلے مگر یاد آگیا یہ تو نبی تو نبی رحمت ہے نبی ہیں معصوم ہیں علی ولی ہیں معصوم ہیں مگر خود حضور نے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے روح زمین پہ تمام نسلوں اور تمام قبیلوں کا جائزہ لیا اور مجھے سب سے افضل قبیلے میں پیدا کیا یہ سب مانتے ہیں سب مسلمان نقل کرتے ہیں جو بنی حاشم کے دشمن ہیں وہ بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو بنی حاشم میں کیسی کیسی ہستیاں تھی ایک ہستی کی مثال دوں کہ جو بغیر تلوار اٹھائے فتح حاصل کر لیتا تھا تلوار اٹھائے بغیر تاریخ کا بیان ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے کچھ جنگیں ہوتی تھی اور ان جنگوں میں بیان تاریخ کا یہ ہے کہ وہ جنگیں جو ہیں فسق و فجور کے خلاف لڑی جا رہی تھی مکہ میں اور مکہ کے اطراف میں کچھ قبیلے تھے کچھ لوگ تھے جو فسق و فجور کرتے تھے آنے والے لوگوں کو لوٹ لیا بیجا قتل کر دیا اس کے مقابلے میں کچھ قبیلے تھے جو کہتے تھے ایسا نہ کرو یہ لوٹنا اور بیجا قتل کرنا یہ مناسب نہیں درست نہیں ان دونوں محاذوں میں جنگ ہوئی یہ گروہ جو کہتا تھا فسق و فجور کے خلاف جو جنگ کر رہا تھا یہ گروہ اس گروہ کا بیان ہے تاریخ میں کہ ابو طالب ہمارے ساتھ ہوتے تھے کون عم نبی ناصر رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ کہتے تھے یہ بس ہمارے ساتھ کبھی کبھی محاذ پر چلے جاتے تھے مستقل بھی نہیں رہتے تھے لیکن ہمارا تجربہ یہ تھا کہ جب وہ ہمارے ساتھ محاذ پر ہوتے تھے تو ہمیں فتح حاصل ہو جاتی تھی اور جب وہ گھر چلے جاتے تھے واپس تو ہمیں شکست ہونے لگتی تھی تو آ کے ہم درخواست کرتے تھے کہ اے شیخِ بطھا اے قمرِ بنی حاشم اے شیخِ بطھا آپ تشریف لے چلیں ہمارے ساتھ محاذ پر اس لئے کہ جب آپ ہوتے ہیں تو ہم فتحمند ہو جاتے ہیں فتحیاب ہو جاتے ہیں ہم جنگ جیت جاتے ہیں توجہ ہے یہ کسی نے نہیں کہا کہ خود تلوار لے کہ حضرت ابو طالب نے کبھی جنگ کی مگر صرف وجود ابو طالب خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ابو طالب کے لئے کیا القاب استعمال کریں ہمارے ساتھ اللہ وہ لقب جو قرآنی ہے کہ وہ ناصرِ رسول ہیں تو جب حضرت ابو طالب تلوار اٹھائے بغیر جنگ جیت سکتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ نبی برحاق رسول خاتام نبی رحمت چلانچہ یہ ایسی چوراسی جنگوں میں صرف نو جنگیں وہ ہیں جن میں خون ریزی کی نوبت آئی ورنہ اکثر صرف حضرت کا پیغام یا اخلاق یا کردار یا کوئی تدبیر یا حیبت کام آگئی اور جنگ سر ہو گئی اچھا اب یہ نو جنگیں جن میں خون ریزی ہوئی ہے ان میں کتنی ہوئی ہوگی نو جنگیں بھی بڑی بڑی جنگیں آپ سمجھتے ہیں کتنی ہوئی ہوگی کچھ اندازہ ہے اب میں بیان کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی تاریخ کے مبالغوں کو اگر شمار کریں تو زیادہ زیادہ تمام جنگوں میں مبالغوں کو اور غلط ریپورٹ جو بڑھا چڑھا کر دشمنوں نے لکھی ہیں کہ محمد نے اتنی جانیں لے لیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام ریپورٹس کو اگر شمار کیجئے تب بھی پندرہ سو کتنے ہیں پندرہ سو اور اگر تحقیق کے ساتھ سچی تاریخ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے تو جانبین کے جانبین کے عرض کر رہا ہوں مسلمان شہدان اور غیر مسلم مقتولین جانبین کے مقتولین کی تعداد چار سو سے تجاوز نہیں کرتی کیا مجھے اندازہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ گفتگو جا رہی ہے اور دور تک جا رہی ہے اور دیر تک رہے گی حوالوں کا ذمہ دار میں ہوں تحقیق کرنے والے اگر کہیں حوالہ نہ پائیں تو رجوع کر لیں حوالوں کی ذمہ داری میری ہے اب پھر اندازہ کیجئے کہ کیسا معجزہ ہے وہ وجود وہ نبی رحمت کے تقریباً اسی چوراسی جنگوں میں کل مقتولین کی تعداد چار سو سے کم پوری چار سو بھی نہیں ہے اب اگر تاریخ یہ پڑھی جائے اور دہرائی جاتی رہے تو کیا کسی میں حمد ہے کہ یہ کہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے نبجو ہے وقت گزر گیا اور آج طبیعت بیان میں بار بار رکاوٹ پیدا کر رہی ہے دیکھئے اسلام کیا ہے اسلام کی تاریخ کیا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے اللہ علیہ وآلہ 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 چوراسی جنگیں چوراسی جنگیں اور کل چار سو سے کم مقتولین جانے بین کے مسلمان شہداء اور غیر مسلم مقتولین سب ملا کر یہ بار بار دہرانے کی بات ہے عزیزو جوانو دانشورو سحافیو یہ بار بار صبح شام دہرانے کی بات ہے کہ اسلام کیسے پہلا حضور صلو اللہ علیہ وآلہ 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 ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ ہے ایک مسئلے کی طرف اور اشارہ کروں دیکھیں دل کھول کے اور ذہن کھول کے سننے کی کوشش کی جائے گا ایک چیز میں فرق کرنا بہت ضروری ہے تاریخ کے معاملے میں قرآن نے خود فرق کیا ہے اور وہ ہے اسلام اور ایمان ہم کچھ کہیں تو آپ ہمیں سولی پہ جڑھا دیجئے قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ حجورات میں قالت العراب آمننا قل لم تؤمنو ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم یہ عراب یہ سب آکے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کہیے نہیں تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اگر یہ مسئلہ غیر ضروری ہوتا تو قرآن نے اس قطعیت کے ساتھ کیوں کہا ہو آج آپ سب لوگ جائیے گا قرآن پاک کی قرآن مجید کی وہ سورہ جس کا نام ہے سورہ مبارکہ حجورات اسے نکال کے یہ آیت پڑھئے گا ٹھیک ہے یہ مسئلہ بہت سے اسرار سپردہ کو شائی کرے گا قرآن مجید ہے یہ حدیث نہیں ہے روایت نہیں ہے محرخ کا بیان نہیں ہے اگر یہ آیت سامنے نہ ہو اسے اجھل ہو جائے نگاہوں سے تو میں ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہوں تاریخ کا کہ بتا ہی تاریخ قرآن مجید کی روشنی مرتب کی جائے تو کیا ہوگی اور قرآن کو نظر انداز کر کے مرتب کی جائے تو کیا ہوگی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اوپر سورہ یاسین کہاں نازل ہوا تھا سورہ یاسین مدنی سورہ ہے یا مکی سب کہتے ہیں مکی سورہ اس میں کوئی اختلاف نہیں سورہ مبارک ہے یاسین قلب قرآن قلب قرآن قلب قرآن قلب قرآن حضور نے خود فرمایا ہے سورہ یاسین قلب قرآن ہے یہ سورہ کوشش کیجئے کہ روز پڑھا کیجئے بعض روایتوں میں ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب بارہ مرتبہ ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے یعنی بسم اللہ سے ونناس تک پورا قرآن پاک پڑھئے اور ختم کیجئے بارہ مرتبہ اس کا کتنا ثواب ہوگا وہ ثواب اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور پھر سورہ مبارک ہے یاسین کی تلاوت کے اور بہت سے فوائد ہیں برکات ہیں علمی اور عملی دنیاوی اور اخری ایک صاحب بہت پریشان حال رہا کرتے تھے میں بھول نہیں سکتا یہ واقعہ کبھی وہ مجھ سے آتے تھے کوئی دعا بتا دیجئے کوئی تعویز لکھ دیجئے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں عالم دین یا طالب علم دین کا تصور کیا ہے عالم دین کا مطلب ہے جو تعویز دیتا ہو بس تعویز لکھتا ہو میں تعویز کا منکر نہیں ہوں تعویز کے اثرات کا منکر نہیں ہوں لیکن یہ کہ عالم دین کا کام بس یہ نہیں ہے اب وہ آتے تھے کہ مجھے میرے یہ حالات خرام ہیں وہ حالات خرام ہیں وہ حالات خرام ہیں روزگار کی پریشانی ہے مختلف زندگی کی پریشانی ہے میں نے ان سے ایک دن کہا دیکھئے آپ روز آنا یاسین پڑھ لیا کیجئے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا فق ہو گیا رنگ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تو آپ سے جینے کی باتیں کر رہا ہوں مجھے ابھی جینہ ہے تو میں نے کہا میں کیا مرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگوں کی جہالت نادانی تہذیب اسلامی سے ناشنا ہونا فقافت اسلامیہ سے دوری فرہنگ اسلامی سے دوری بے فرہنگ ہونا بے تربیت ہونا کہ سمجھ دیں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ صرف احتزار کے وقت پڑھی جاتی ہے جب دم نکل رہا ہو اس وقت پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین ورنہ اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے سورہ یاسین قلب قرآن ہے بہرحال یہ سورہ یاسین قلب قرآن ہونے کی حیثے سے سمجھئے کہ جو کچھ پورے قرآن مجید میں ہے وہ سورہ مبارکہ یاسین میں بھی جمع ہے اور اس کی ابتدائی آیتیں میں پڑھوں اور پھر تاریخ پڑھوں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ میں خود اپنا عشقال نہیں عرض کر رہا ہوں میں سوچنے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید کی کوئی آیت غلط ثابت نہیں ہو سکتی لیکن جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے مقابلے میں تو قرآن مجید کی آیت بالکل غلط ہو جائے گی کیسے حضور جب ببعوث ہوئے تو سارا مکہ ان کا مخالف تھا ٹھیک ہے یہ تاریخ سچی ہے اس کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ چوراسی جنگیں ہوئیں لیکن مرے کل کتنے چار سو وہ سب مکہ والے نہیں تھے سورہ آسی نازل ہوا مکہ میں بالکل مکتبی انداز سے سوچئے گا اچھا جو مر گئے اپنی موت وہ دو چار دس بیس ہے نا سو مان لیجئے مکہ کی کل آبادی کتنی رہی ہوگی اس زمانے میں ہزاروں پہ تو ہوگی دو ہزار تین ہزار چار ہزار تو ہوں گے نا اگر چار ہزار لوگوں میں چار سو پانچ سو لوگ مر گئے اور قتل ہو گئے اور باقی سب کے سب مسلمان ہو گئے تو آپ کیا کہیں گے اکثریت ایمان لے آئی یا نہیں اکثریت ایمان لے آئی اکثر مسلمان ہو گئے بلکہ سب کے سب مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے یہی ہماری تاریخ ہے نا اور مسلمان ہو گئے کہ برجن ایک ہے اور دوسرا ہے سب کے سب ایمان لے آئے ٹھیک ہے نا یہی کہتے ہیں نا بلکل مکتبی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے سورہ یاسین پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز رحیم لتنظر قومم ما انظر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فہم لا یومنون سورہ یاسین کی آیت کہتی ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے قرآن کی آیت کہیں ان پر ہمارا قول ثابت ہو چکا ہے ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے اکثر ہم لقد حق القول على اکثرهم فہم لا یومنون لا یومنون اکثر ایمان نہیں لائیں گے ہمارا محرخ کہتا ہے سب ایمان لے آئے قرآن کو سچ مانے یا محرخ کو قرآن کو سچ مانے یا محرخ کو قرآن کہتا ہے اے رسول ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے اور فتح مکہ کے بعد سب محرخ کہتا ہے سب ایمان لے آئے یہاں تاریخ کو صحیح کرنا پڑے گا کہ کہیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا ارے تم تو مجبورا مسلمان ہو گئے بلکہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب دک نہیں پڑھی ہے تو اب روز سورہ یاسین پڑھیے گا سورہ یاسین اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں جوانوں عزیزوں طالب علموں علم کی جستجو رکھنے والوں سورہ مبارک یاسین تنہا اس سورے میں علوم بشری اور علوم عقلی حکیمانہ علوم اور علوم عدبیہ ان تمام علوم کا زخیرہ ہے تاریخ کی تصحیح کرنی ہو تو سورہ یاسین سے مدد لو سائنس، فیزکس، کیمسٹری جیوگرفی، جیولوجی ان تمام علوم کی تصحیح کرنی ہو تو سورہ یاسین سے مدد لو مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کبھی زندگی نے وفا کی تو اس نقطہ نظر سے سورہ یاسین کی تفسیر پہ گفتگو ہو صرف ایک آیت پہ غور کر لیجئے دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے اور پہچاننا ضروری ہے یا نہیں چہروں کا پہچاننا ضروری ہے یا نہیں کہ کون مومن ہے کون مسلم ہمارا علم کلام ہمارا علم کلام مسلمان علم کلام مسلمان علم اخلاق مسلمان محدثین کہتے ہیں کہ سنیے آپ اپنی زبان بند رکھیے گا آپ سب کو کہیے رضی اللہ تعالی عنہ سب کا احترام کیجئے برابر سے جس نے رسول کو دیکھ لیا رسول کی زندگی میں ایمان لیا یا کلمہ پڑھ لیا وہ سب ہمارے لئے محترم ہیں قرآن مجید روکتا کیوں ہے ٹوکتا کیوں ہے قرآن مجید کیوں کہہ رہا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُعْمِنُوا کہیے تم ایمان نہیں لائے اگر یہ آیت سامنے ہو کہ کچھ کہیں جو کہہ رہے ہیں ایمان لائے مگر دراصل وہ ایمان نہیں لائے تو سورہ یاسین کی آیت سچی ہے قرآن سچا ہے تاریخ جھوٹی ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ قرآن قرآن ہم تاریخ کو مانے ہیں قرآن کو ہم مسلمان ہیں اور یہ کوئی مبہم آیت نہیں ہے متشابہات میں سے نہیں ہے القرآن ویفسر بعضہ قرآن کی آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں عرض کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس کے دو دفتیوں کے درمیان باطل نہیں ہے حرف باطل نہیں ہے غلط ممکن نہیں ہے اور فتح مکہ پہ سب مسلمان ہو گئے حتیٰ کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے سب مسلمان ہو گئے سب مسلمان ہو گئے کوئی نہیں بچا جو مسلمان نہ ہوا پورا مکہ مسلمان ہو گیا طائف مسلمان ہو گیا اطراف میں سب مسلمان ہو گئے جتنے پتھر بھیکنے والے تھے رسول پر سب مسلمان ہو گئے جتنے رسول کو مجنون کہنے والے تھے سب مسلمان ہو گئے جتنے رسول کو شاعر کہنے والے تھے سب مسلمان ہو گئے جتنے رسول کو صاحر کہنے والے تھے سب مسلمان ہو گئے سب مسلمان ہو گئے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول یہ ایمان لانے والے نہیں آئے جب سورہ آسین سے پہنچا سورہ حجورات پر اور جب میں نے اللہ کا یہ کلام پڑھا قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا عراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُغْمِنُ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے دو دو چار شاید نہیں تم شاید ایمان نہیں لائے نہیں تم ایمان نہیں لائے بلکہ اور سراحت وَلَاكِنْ قُولُو بلکہ تم یہ کہو اسلام نہ ہم اسلام لے آئے یہیں پر آیت نہیں رکی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِیمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا موسیقی موسیقی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِیمَانُ میں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا ہے نہ کسی ہسٹری کو کوٹ کیا ہے اور نہ کسی حدیث کو کوٹ کیا ہے نہ صحیح نہ ضعیف صرف قرآن کے دو مقامات ہیں ایک سورہ یاسین قلب قرآن سورہ یاسین کی آیت ہے اور ایک سورہ حجرات کی آیت ہے ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیں تو صدر اسلام کی تاریخ کی گتھیاں سلت جاتی ہیں اور بس اب ایک جملہ کہوں گا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے صاف صاف کہ تم ایمان نہیں لائے ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس کے معنی ہے کہ تم صرف مجبوراً مسلمان ہو گئے ہو جو کام انسان مجبوراً کرتا ہے جب مجبوری سامنے نہیں رہتی تو پلٹ جاتا ہے ہم اصول کافی کی کوئی روایت پڑھیں تو ہمارا گریبان پکرتے ہو ہم آیت پڑھ لیں ہیں قرآن کی بس گفتگو تمام ہوئی عدوری گفتگو چھوڑ لاؤں عدوری گفتگو چھوڑ لاؤں وہ وقت گزر گیا اور آچھے محرم ہو چکے کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا کیونکہ اکثریت ایمان نہیں لائی تھی تو وہ محمد اور آل محمد سے انتقام لینا چاہتی تھی رسول اللہ کی تلوار سے علی کی تلوار سے اسلام کی تلوار سے اللہ کی تلوار سے جو لوگ بدر میں قتل ہوئے تھے اہد میں قتل ہوئے تھے ان کا انتقام لینے کے لئے کربلا برپا کی گئی شرم نہیں آتی ان مسلمانوں کو جو ایک ایسے حکم را کی وقالت کرتے ہیں جس کے سامنے جب سر حضرت سید شہدہ آیا ہے امام حسین کا سر آیا ہے تو اس نے کیا کہا لائی تاشیاخی بے بدرن شہدو کاش بدر کے میرے بزرگ آج زندہ ہوتے ہوتے تو دیکھتے ہم نے محمد سے کیسا بدلہ لیا ہے آج بعض لوگ ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ سید بھی لگا ہوا ہے گویا وہ اپنے کو نصب کے اعتبار سے آل رسول سے جوڑتے ہیں اور پھر یزید کی وقالت کرتے ہیں امام حسین کے موقع میں شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں ایسے ہی سیدوں کے لئے سورہ تبت ہے جب ایسا کوئی ملے کہ یہ تبت یدابی لہب ابو لہب بنی حاشم سے تھا مگر رسول کا دشمن تھا تم بھی بنی حاشم سے ہو مگر رسول کے دشمن ہو اس ہستی کے موقع میں شبہ پیدا کرتے ہو جس کے لئے رسول نے کہا حسین و منی و انا من حسین اس کے برابر کی کوئی حدیث ہے یزید کے لئے اس کے لئے رسول نے کہا الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کیا عاقل ہے کیا منطق ہے ایک طرف یہ حدیثیں نقل کرتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں حسین نے غلطی کی مسجد کی صفوں سے مقتل کی طرف دے بس گفتگو کو ختم کرنے دیجئے آج چھے محرم ہو گئی آج کس کی یاد میں آپ آنسو بہتے ہیں حسین خود آیت خدا ہے اور حسین کے ساتھ ایک آیت مصطفیٰ ہے یہ حسین علیہ السلام کا جو قافلہ ہے یہ جو چھوٹا سا لشکر ہے اس لشکر میں اس قافلے میں کون کون ہستیاں ہیں بس اب طاقت نہیں ہے دو جملے کہوں گا آپ ماتم کا حق ادا کریں گے ایک وہ ہستی ہے جس کا نام ہے علیہ اکبر یہ وہ ہستی ہے کہ جب حسین علیہ السلام نے انہیں میدان کربلا میں بھیجا ہے تو خدا کو گواہ کر کے کہا ہے حسین ہے حسین بس ایک جملہ عرض کروں کہ یہ آقا حسین تھے جب کربلا میں سلح کی تمام تدبیریں ختم ہو گئیں اور جنگ کو جنگ سے کوئی مفر باقی نہ رہا تو پھر آقا نے یہ تیہ کیا کہ سب سے پہلے میدان میں میں اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجوں گا یہ سن کے اصحاب تڑپ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم باقی رہیں اور آپ کا بیٹا فرزند رسول آپ کا بیٹا وہ بیٹا جو شبیح رسول ہے وہ میدان میں ایک ایک کر کے اصحاب گئے اور اس کے بعد بہت سے مورخین نے یہ بات لکھی ہے جب اصحاب کی فہرس تمام ہو گئی اب صرف اٹھارہ بنی حاشم رہ گئے ان اٹھارہ بنی حاشم میں بھی حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاریخ یہ کہتی ہے لیکن جب بھیجا ہے تو ایک خاص انداز سے بھیجا ہے جب علی اکبر بابا سے رخصت ہو رہے تھے تو آقا نے رسول اللہ کے تبرکات میں سے جو آمامہ تھا وہ آمامہ بیٹے کے سر پہ باندھا آبا آبا پنہائی ہر طرح سے سجایا اور پھر جی بھر کے دیکھا اور سے دیکھا اب یہ باپ ہے جو بیٹے کو دیکھ رہا ہے یہ حسین ہے جو محمد کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف اللہم اشہد علاہ اولائی القوم وقد برزہ الیہم غلامون اشبہ الناس بے رسول خلقا وخلقا ومنطقا اے پروردگار تو گواہ رہنا اب اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو سورت میں سیرت میں گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے اور فرما اور یہ جملہ خدا کو گواہ کر کے فرمایا ہے اور فرمایا ہے پروردگار جب ہمارا جی چاہتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو ہم اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرتے تھے خدا کو گواہ کیا اور اس کے بعد علی اکبر کو ازن جہاد دیا علی اکبر اپنے رہوار پہ بیٹھے میدان کی طرف چلے کچھ دور جانے کے بعد گھوڑا روکا اور گھوڑے سے بیتابہ نہ اترے چونکہ آپ نے دیکھا کہ حسین اپنی جگہ کھڑے نہیں ہیں بلکہ بیٹے کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں بیٹے نے آ کے پھر دست بوسی کی قدم بوسی کی آقا بابا فرزند رسول یہ طریقہ تو آپ نے کسی کے لیے اختیار نہیں کیا سب کو رخصت کیا مجھے رخصت کرنے کے بعد آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں تشریف لا رہے ہیں امام نے فرمایا بیٹا دو جواب نقل کیے جاتے ہیں ایک جواب یہ نقل کیا جاتا ہے کہ آقا نے فرمایا بیٹا یہ بات تم سمجھ نہیں سکتے اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو اس بات کا سمجھنا مشکل نہ ہوتا اور دوسرا جواب یہ ہے جو نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹا تم میری خاص قربانی ہو اللہ کی بارگاہ جب کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ ہمیں پیش کی جاتی ہے تو قربانی آگے آگے ہوتی ہے قربانی پیش کرنے والا پیچھے پیچھے ہوتا علی اکبر حسین کی خاص قربانی کا نام ہے علی اکبر میدان کی طرف گئے اور حسین پھر آ کر در خیمہ پہ کھڑے ہو گئے ہاں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن دو ایک جملے عرض کروں حسین جب کھڑے ہو گئے میدان کربلا میں آ کر اس جگہ پیچھے خیمہ ہے در خیمہ پر تمام بیبیاں آ گئیں لیلہ رباب زینب ام کلسون ساری بیبیاں در خیمہ پر ہیں پردہ ہٹا ہٹا کر دیکھ کیا رہی ہے حسین حسین کا چہرہ حسین کا چہرہ کہ حسین امام حجت خدا ہیں مگر باپ کا دل بھی سینے میں موجود ہے جوان بیٹے پر کوئی وقت آئے گا تو باپ کے چہرے سے نمائی ہو جائے گا اور بس اب آخری جملہ ارز کر رہا ہوں ایک مرتبہ جوان بیٹے کی آواز آئی یا بتا علی کم ان السلام بابا آپ پر میرا آخری سلام حسین کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا بیبیوں نے و علی و محمد و لغ برو سلام ایو سلام ایو سلام ایو سلام ایو ر Ranch سلام ایو خوش